وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن مناظرین خاکسار رکھر فبد یحییہ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دبا پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے پیارے بھائیو آپ نے علامہ اقبال کا وہ شیر ضرور سنا ہوگا جس کا ایک مصرہ یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود بڑے ہی دکھ کے ساتھ خاکسار یہ ارز کرنا چاہتا ہے کہ آج کل کے جو سرکاری مسلمان ہیں خاص طور پر پاکستان کے مسلمان ان کی واقعی یہ حالت ہو چکی ہے کہ جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود ایسے ایسے جھوٹ گھڑتے ہیں کہ اللہ کی بنا پیارے بھائیو آج ہی کسی مجاہد ختم نبوت نے جس کے بارے میں ابھی تک یہ کنفرم نہیں کہ آیا وہ مولوانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت سے ان کا تعلق ہے یا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت کے جیالے ہیں یا ویسے ہی کوئی صاحب ہیں جنہوں نے جماعت کو بدنام کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کی ہے لکھتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور بریکنگ نیوز کنفرم ذرائع کے ساتھ اب دیکھیں اس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ بنتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اس خبر کو تحقیق کی ہے کنفرم کی ہے اس کے بعد آگے پھلا رہے ہیں آگے لکھتے ہیں مرزا مسرور قادیانی نے جماعت احمدیہ کو فضل الرحمن کے دھرنے میں برپور شرکت کی ہدایت کر دی اور پھر آگے یہ تانہ لگایا انہوں نے جناب اپنے حریف کو کہہ لیں ہمیں نہیں پتا حریف ہیں یا ان کے ساتھی ہیں مولوانا فضل الرحمن صاحب کہتے ہیں اور کہتا خان کو قادیانی لوبی ہے یہ ڈیزل ٹھیک ہے جی اور اس مرینر نے اس کے بعد پیارے بھائیو یہ خط وہاں پہ اپلوڈ کیا ہے یہ وہ خط ہے پیارے بھائیو جنہوں نے آج صبح اپلوڈ کیا اور اس خط کو دیکھتے ہی ہر احمدی جو ہے اس کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارے پیارے خلیفہ کی طرف سے نہیں ہے اس خط میں بے شمار ایسی غلطیاں ہیں اب دیکھیں سلام تک نہیں یہاں پہ لکھا ہوا جناب ٹھیک ہے جی یہ صرف میں نے مثال دی ہے باقی اس خط میں بے شمار ایسی غلطیاں ہیں کہ ہر احمدی کو فوراً یہ پتہ جل جائے گا کہ یہ جالی خط ہے لیکن بہرحال پیارے بھائیو یہ جالی خط اب یہ سوشل میڈیا پر خوب پھیر رہا ہے اور جماعت مخالف لوگ اس کو خوب اچھار رہے ہیں پہلی بات تو ہم آپ کے سامنے یہ برملہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جالی خط ہے یہ جالی خط ہے اور یہ سو فیصد بلکہ ہزار فیصد جالی خط ہے اور بہرے بھائیو اس جالی خط کے ساتھ ساتھ ایک یہ جالی ایک نوٹ بھی جناب ایک حکم نامہ بھی پھیلایا جا رہا ہے عجیب و غریب قسم کا کہ جس میں گویا یہ ترغیب دی جاری ہے تمام جماعت احمدیہ کے کارکنان کو کہ یہ خلیفہ وقت کا حکم ہے کہ مورانہ فضل الرمان صاحب کے مارس کی مالی اور سیاسی مدد کریں وغیرہ وغیرہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے بہرے بھائیو کہ ہم ہر احمدی جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے والے اس قسم کی نیج حرکتیں کرنے والے مجاہدین ختم نبوت کو جو خود کو جو ہیں مسلمان کہتے ہیں ان کی اس حرکت کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور نہ صرف ہم پرزور مضمت کرتے ہیں پہلے بھائیو اب تو جماعت احمدیہ مسلمہ کے جو باقاعدہ جو سپوکس پرسن ہیں سلیم الدین صاحب ان کا وضاحتی بیان جو ہے وہ آ چکا ہے اور پہلے بھائیو یہ وضاحتی بیان اس قسم کی سرگرمیوں کی نہ تو ہمایت کرتی ہے نہ ان میں ملوث ہوتی ہے اس لیے اس قسم کی سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ایک محبے وطن اور پرامن جماعت کو گزیٹنا شرمناک اور مضموم حرکت ہے اس کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے پھر آپ نے یہ مزید لکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر حضرت امام جماعت احمدیہ سے منصوب ایک جالی خط شیئر کیا جا رہا ہے جس میں جماعت احمدیہ کے مربیان کرام کو مخاطب کرتے ہوئے مولوی فضل الرحمن کے آزادی مارچ میں شامل ہونے کی ہدایت کا ذکر ہے اور یہ آپ نے واضح طور پر بیان جاری کیا ہے کہ مذکورہ جالی خط بالکل بے بنیاد اور شارنگیز ہے اور نیچے لکھا ہے سلیم الدین ناظر مورامہ روہ پاکستان ٹھیک ہے جی اور بیارے بھائیو ہم آپ کو یہ جو ٹویٹ ہے سلیم الدین صاحب کی اس کے نیچے کچھ دلچسپ ٹویٹس بعض دوستوں نے کی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں جن دوستوں نے پڑھنی ہیں وہ ضرور پڑھ لیں ایک مثلا یہ ہے ایک دوست نے بقیدہ اس خط کا آپریشن کیا ہے جالی خط کا اور دکھلایا ہے کہ کس طرح سے حسابت ہوتا ہے کہ یہ خط جالی ہے بیارے بھائیو ہم نے آپ کو شروع میں جب ٹویٹ دکھلائی تھی تو ہم نے آپ کو یہ دکھلایا تھا کہ ان صاحب نے اکرام ترین صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا تھا کنفرم ذرائع کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب جبکہ سلیم الدین صاحب کی طرف سے وضاحت آ گئی ہے تو انہی صاحب نے اخلاق ترین صاحب نے یہاں پر ٹویٹ کی ہے وہ ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں یا تھا یہ دیکھیں جی یہ ان کا بیان یہاں پہ آیا ہے کہتے ہیں میں نے بالکل یہ ٹویٹ کی تھی مگر کنفرم ہونے کے بعد کہ فیک ہے ڈیلیٹ کر دی ہے اور پھر ساتھ ہی لکھتے ہیں ختم نبوت زندہ بعد استغفراللہ استغفراللہ وہ اقبال نے بالکل درست کہا تھا کہ یہ وہ مسلماء ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائی یہود اب بھی ان کو شرم نہیں آئی کہتے ہیں ختم نبوت زندہ بعد ٹھیک ہے جی حالانکہ ان کے اس جھوٹ سے ختم نبوت کا کیا تعلق ہے ٹھیک ہے جی اور پیارے بھائیو ان کو یہ حیانی آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کسی بھی بات جو ہے وہ بلا تحقیق آگے بیان کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے جی تو یہ ہے جی ختم نبوت زندہ بعد اس لیے ہم نے آپ کو کہا تھا مجاہد ختم نبوت اور آخر میں پیارے بھائیو ہم اس حدیث مبارکہ پر اپنی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ کیا مسلمان بزل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر ارز کیا گیا کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر ارز کیا گیا کیا مسلمان قذاب ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹھیک ہے پیارے بھائیو اس لیے ہم ان دوستوں سے ان مجاہدین ختم نبوت سے جو کہ اس جالی خط کو آپ سوشل میڈیا پر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور شوشش ہوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ شرم بھی کوئی چیز ہوتی ہے حیاء بھی کوئی چیز ہوتی ہے کم از کم اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کو پھیلانا یہ گون کھانے کے برابر ہے باقی آپ دوستوں کی مرضی اور ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح کہ ہم نے آپ کو دکھلایا ہے پیارے بھائیو مسلمان کے بارے میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مسلمان وہ جھوٹا اور قذاب نہیں ہو سکتا اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استنبیہ کے بعد ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے نام نحاد جو سرکاری مسلمان مجاہدین ختم نبوت ہیں وہ اب اس جھوٹے خاطے کو مزید سوشل میڈیا پر پھیلانا بند کر دیں گے بلکہ نہ صرف یہ کہ بند کریں گے بلکہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اپنی اس مضموم حرکت پر معافی بھی مانگیں گے اس کے ساتھ پیارے بھائیو خاکتار کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقا موسیقی